ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو جاتی ہے کہ مجھے آج تک تو کسی مرد نے چھوا نہیں میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے سورة القحف کی جو چوتھی آیت ہے یہ وہ اہم ترین آیت ہے چوتھی اور پانچویں آیت جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا یہ قرآن اس کے نزول کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا کہ یہ قرآن درا کر رکھ دے وان کر دے بأساً شدیدہ کے بارے میں متنبع کر دے کن لوگوں کو الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا کہ جن لوگوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ کیسی بات کہی کہ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک بیٹا جنا اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِيَابَائِهِمْ یہ انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جس کا نہ تو انہیں خود علم ہے نہ ہی ان کے پچھلوں کو اس کا کوئی علم تھا قَبْ اُرَدْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَذِبَةً انتہائی بڑی بات انتہائی سخت بات اور انتہائی بری بات یہ اپنے موہ سے نکالتے ہیں اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَذِبَةً بے شک جو یہ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بیٹا منصوب کرنے والے بلکل جھوٹے ہیں اور انتہائی سخت بات انہوں نے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نصارہ کی طرف نصارہ کو مخاطب کر رہا ہے اور نصارہ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو نصارہ خود کو کہلانے والے نصرانی کہلانے والے ان لوگوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر غلو کر دیا اس قدر حد سے بڑھ گئے تمام تر لیمٹس کر دیں کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زمین پر تشریف لائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کا حق ہونا برحق ہونا اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہونا اور سچے نبی ہونا جیسے اللہ تعالیٰ ہر نبی کے دور میں ثابت کرتا ہے مختلف موجزوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو ایک موجزہ بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا اسی لئے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابنِ مریم کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے والد تھے ہی نہیں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو جاتی ہے کہ مجھے آج تک تو کسی مرد نے چھوا نہیں میرا بیٹا کیسے ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وَإِذْ أَرَادَ شَيْنَ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ تو جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے کہ ہو جا فَيَكُونَ وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جو کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے انسٹرکشن دے دی کہ جب تم سے اس بیٹے کے بابت میں سوال کیا جائے تو کہہ دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے اور بیٹے کی طرف بچے کی طرف اشارہ کر دو حضرت مریم علیہ السلام ایسے ہی کرتی ہیں اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ توفیق دیتا ہے نوملود بچے ہیں ماں کی گود میں ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ماں کی گود میں کلام فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں انسانوں کو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں لیکن وہ بنی اسرائیل وہ حد سے بڑی ہوئی قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تھا کہ اتنی عزت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی وانی فضلتکم علی العالمین اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے اوپر فضلت اتا فرمائی تھی لیکن وہ بنی اسرائیل گھومنڈ اور تکبر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رحمتیں برکتیں ان کو نازل کی ہوتی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ بنی اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ ان کو معذول فرما دیتا ہے وباؤ بغضب من اللہ وہی اللہ پھر انہی کے بارے میں کہتا ہے وہ بنی اسرائیل جو وباؤ بغضب من اللہ کے مقام تک پہنچتی جا رہی تھی اس وقت وہ بنی اسرائیل اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے باوجود یہ ریالائز کرنے کے باوجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم وہ پاک دامہ نورت جس کی گوائی اللہ رب العزت خود دیتا ہے ان کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں اور اس بیٹے کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ناجائز قرار دیتے ہیں اتنی عظیم آزمائش اور اتنا بڑا بہتان جو نعوذ باللہ وہ نہ صرف حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام پر لگا دیتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ پر بھی لگا دیتے ہیں اور کتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پھر خود بیان کر رہا ہے سورہ مریم میں کہ وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا ان لوگوں نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کیا کہہ دیا کہ رحمان نے بیٹا جنائے نعوذ باللہ ہمین ظالک یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے بھی زبانے کام جانی چاہیے دل پھٹ جانے چاہیے اللہ کہتا ہے یہ تو تم نے بہت ہی بری بہت ہی گھٹیا بہت ہی واہیات چیز بہت ہی بھاری چیز کہہ دی تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اتنی بڑی بات تم نے کر دی ہے شکریہ ہے